جی ابھی اگلا سوارا ہے پوچھتے ہیں اگر کسی درکی کی پہلی شادی ٹوٹ چکی ہو تو کیا وہ دوسری شادی نہ کرے تو کیا گناہ ہوگا گناہ تو نہیں ہے لیکن زندگی اس طرح گزاری نہیں جا سکتی ظاہر ہے کہ یہ وہ سنت ہے جس کی تاقید ہے اور زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے لاتوں واقعات میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے اور وہ شادی کے بغیر بھی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر اسے اتنا خوف لاحق ہے کہ پتہ نہیں دوسری دفعہ کیا بنے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے اپنے معاملے کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن جو ایک خاندانی زندگی جس کو اسلام پروموڈ کرتے ہیں وہ تو یہی کہ انسان شادی شدہ زندگی گزارے ہیں جی نیکسٹ یہ اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں میری سیسر قرآن کی کچھ آیت پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر پانی پیتی ہے کیا یہ درست ہے اس طرح سے کھانے کے اوپر یا پانی کے اوپر پھونک مارنا تو نبیل اسلام نے منع کی ہے مطلقاً ترمزی میں بدعود محدیث ہے نبیل اسلام نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمائے پانی پر پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کلام جو بھی پڑھتے ہیں اس کے اس رات بغیر پانی کے بھی آپ کے اوپر آ جاتے ہیں مخواری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام رات کو سونے سے پہلے آخری تین سورتیں تینوں کو ملا کے کہتے ہیں تین بنا دینے والی صورتیں یہ پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھوک کے یوں پورے جسم پہ ملا کرتے ہیں تو یہ کام کیا کریں بجائے پانی کے اوپر پھونک مار کے بھی نہیں نیکسٹ جی ابھی اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ جاب چھوڑنے پر دس لاکھ پرویڈنٹ فنڈ ملا جس میں پانچ لاکھ وہی تھا جو میری سیلری میں سے دیٹکٹ ہو جاتا تھا باقی پانچ لاکھ کمپنی نے اس پر کمپنی پالش کے خود ایڈ کیا تھا جو کمپنی نے ادا کیا وہ حرام ہوگا اب یہ جو پرویڈنٹ فنڈ میں پانچ لاکھ انہوں نے ایڈ کیا ہے وہ ایڈ کیا کیا ہے اگر تو انہوں نے اپنی طرف سے رقم ایڈ کی ہے پھر تو حلال ہے اور اگر آپ یہ جو پانچ لاکھ کے اوپر انہوں نے کوئی سودی کام کیا اور اس سے جو سود کیا رہی ہے اچھا میں وہ جواب دیرا تھا وہ پانچ لاکھ روپے پہ تو وہ جو اس میں کہہ رہے تھے کہ وہ فنڈ ہے جو ہے وہ پانچ لاکھ فنڈ ہے اور پانچ لاکھ انہوں نے ایڈ کیا ہے کمپنی والوں نے تو کمپنی نے اگر سودی کام اس میں ایڈ کیا ہے پھر تو حرام ہے اگر ویسے کمپنی نے اپنی طرف سے ایڈ کر کے دیا ہے تو پھر تو حلال ہے جی نیکسٹ جی علیوی اگلا سوالہ پوچھتے ہیں میں نے اپنی شادی میں گفٹ ملی ہوئی چیز کو گھر میں یوز کرنے دیا سوسرال میں پر اب ہم الگ گھر میں ہیں تو کیا وہ چیز واپس میں لے سکتی ہوں یا اس پر گناہ آگا پھر ایسے کرنے سے یہ تو اب جنرل پوچھن ہے مجھے نہیں پتا وہ کونسی چیز ہے جو یوز کرنے دی اگر تو کوئی فرنیچر تھا اور سوسرال میں آپ یوز کر رہے تھے اور یہ چیز ڈیکلیئر تھی کہ یہ آپ کا ہی ہے تو ٹھیک ہے آپ واپس لیں اس میں گناہ والی کونسی بات ہے وہ آپ کا رائٹ ہے اور اگر آپ نے گفٹ کر دیا تھا اپنے سوسرال والوں کو پھر نہ آپ لیں جی نیکسٹ یہ لبی اگلا سوالہ پوچھتے ہیں میری امی کو نیس کی پرابلم ہے ان کی نیس بینڈ نہیں ہوتی ہیں تو کیا وہ چیر پہ نماز پڑھ سکتی ہیں ہاں جی پڑھ سکتی ہیں نماز چیر کے اوپر اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اشارے کے ساتھ اس پہ ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے لیکن ایک ایس ڈی رکارڈنگ میں بھی مجلس وان فورٹی فور کا ایک کلپ ہے چیر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ اس کے سارے ریفرانسلس لگ چکے ہیں کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی بخاری میں عدیث ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے اور سفر کے دوران نبی الاسلام نے اشاروں سے بھی نماز پڑھی ہے لیکن فرض نماز بخاری مسلم میں اپنے زمین پہ اتر کے پڑھی تو بجائے چیر پہ بیٹھ کے ثرور نماز پڑھنے کے اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں تاکہ قیام ختم نہ نہ ہو بعد لوگوں کو صرف جس طرح انہیں نے کہا یہ گھٹنے موڑنے میں پرابلم ہے ان کو کھڑے ہونے میں پرابلم نہیں ہے نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قیام کی حالت میں ہی ساری نماز پڑھیں اشارے کے ساتھ اور اگر کھڑے ہونے میں ان کو تردود ہے تو پھر چیر پہ بیٹھ کے جی نیکسٹ اگلا سوالے پوچھیں السلام علیکم سر میری فیملی کو بتائیں کہ ہم نے نبی بتایا کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں مگر فیزیکلی نہیں برزفی زندگی میں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے تو تمام مرنے والے سارے زندہ ہوتے ہیں اور میری اور میرے بہنوں کے لیے نصیب قریب دعا کرتے ہیں تو کیسے ان کو سمجھائیں اللہ تعالیٰ سانگیہ فرمائے دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے باقی یہ جو انہوں نے کہا کہ سارے لوگ زندہ ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک بات کی کہ سب لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن سب لوگ کی زندگی کی انٹینسٹی کا فرق ہے یوں تو کل کو کوئی اعتراض کرے گا کہ تمام اہل ایمان بھی جنت میں چلے گے اور انبیاء بھی جنت میں چلے گے پھر نبیوں میں اور باقی اہل ایمان میں کیا فرق ہوا تو بھئی درجات کا فرق ہے لوجیکلی اس طرح مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے کافر کی اور مسلمان کی دونوں کی زندگیوں میں فرق ہے مسلمانوں میں بھی جو درجات ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی آلہ ترین برزخی زندگی ہے جو باقی مومنین کو حاصل نہیں ہے باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وہ میں نہیں بتائی گئی ہیں ہمارے لیے ایمان لانا کافی ہے اس میں کونسی پرابلم ہے تو میں نے فکی اور فکا بھی دے دیے کہ جنت میں بھی تو اہل ایمان اور انبیاء اکٹھے ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا نہیں دونوں کی زندگی میں فرق ہوگا دونوں کے جنت کی قوالٹیز میں بھی فرق ہوگا اس طرح یہ کونسی زندگی ہے کہ آپ اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ لیٹ کرنے کوشش کرنے کے دنیا والی زندگی ہم قبر میں مانیں گے تو پھر ہی زندگی ہوگی دنیا کی زندگی تو شاید کوئی نہیں ہے تو موتاجی ہے صرف اس کے سوا کچھ نہیں دنیا میں سانس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے کھائے بھی یہ بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے آخرت میں جو کھانے پینے کا تعلق ہے وہ لذت کے ساتھ ہے زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے آخرت کی جو زندگی ہے جنت کی زندگی برزق کی زندگی وہ کھانے پینے کیوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے رزق اگرچہ دیا جائے گا آخرت کی زندگی میں لیکن وہ ٹیسٹ کے لیے نہ کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ اگلا سوال ہے اسلام علیکم آج کل عورتیں اپنے بال بیٹی ہیں تو کیا وہ کافی بہنگیں بیٹھتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے نہیں بیٹھنے چاہیے اپنے بال بلکل نہیں بیٹھنے چاہیے ٹوٹے بے بال جو ہے وہ کس نے لینے ہے وہ پورے اپنے بال کاٹ کے بیٹھنی ہیں یہ تو بالکل غلط ہے اپنے جسم کا کوئی بھی آرگن بیٹھ نہیں سکتے ایون بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے بال لے کہ اپنے بالوں میں جھوڑا بھی نہیں کر سکتی چھوٹیا جو آپ نے کرنی ہے پراندہ بغیرہ کرنے آپ نے تو وہ آپ نے دھاگے کا کرنا ہے یہ لیے اگلا سوال ہے میرے سوال یہ ہے کچھ لوگ وزیفہ بتاتے ہیں کہ جیسے سورہ مریم یا کچھ بھی کہ اتنی بار پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں تو کیا آپ پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں یہ پانی پہ دم کر کے پانی پہ بھوک مار کے یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے بیسے آپ نے کوئی پرانی وزیفہ کرنا ہے اور آپ کو تجربے سے اس کے اثرات پتہ چلے ہیں تو وہ آپ ضرور کریں پھوک مارنا تو نبیل اسلام نے پانی کے اوپر منع فرمایا ابو دعود میں تلمزی میں حدیث موجود ہیں جی نیکسٹ اگلا سوالہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ساؤٹھ انڈیا میں لڑکی کے گھر لڑکا جاتا ہے اور اس کا گھر وہیں ہو جاتا ہے جیسے نورت میں لڑکی کے رکستی ہوتا ہے یہاں لڑکا گھر رکستی ہوتا ہے اور دہیج بھی لڑکے والے دیتے ہیں تو کیا ایسا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی کلچرل چیزیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بھی بہتر طریقہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو الگ ہو کے کسی تیسرے گھر میں شیفٹ ہونا چاہیے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ کی عزمائیت سے بٹ سکیں ماں باپ کی حدمت دونوں نے الاغ الاغ کرنی ہے لیکن ساتھ رکھ کے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس میں زیادہ فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ بھی اگلا سوال ہے اگر نپاکی پانی میں گر جائے اور پانی کپڑے کے ساتھ لگ جائے کیا درائنس پر کپڑے پاک ہوں گے جبکہ نشان اور سمیل باقی نہ رہے مجھے بہت مشکل اتھانی پرتی ہے ہر جگہ نپاک ہو جاتی ہے پلیز ایکسپلین کارک نہیں کوئی جگہ نپاک اس طریقے سے ہر شک میں آپ نہ پڑھیں بس جتنی یعنی آسانی اویلیبل ہے اس کے مطابق اپنے معاملے کو لے کے چلیں میں نے کچھ عرصہ پہلے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی سیدہ عائشہ کا غسل کرنا آپ لکھیں یوٹیوب پہ جا کے اس میں میں نے پاکی کے حوالے سے بھی مسائل بتائیں نپاکی پانی میں کیوں گر جائے جی کس طرح گر جائے نپاکی پانی کے اندر تو نہیں گرنی چاہیے اور اگر آپ نے پانی اور فلوک لائے کرائے ہوئے یعنی مسلسل ٹھوٹی چل رہی ہے اور نیچے ٹب رکھا ہے اور اس میں آپ گندے کپڑے ڈالتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ پانی بہر ہے تو پھر تو نپاکی ساتھ ساتھ ساف ہوتی جائے جی نیکسٹ اگرہ سوال ہے پوچھتے ہیں کیا نماز یا دعا یا قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کی مومنٹ کمبرسی ہے یعنی کہ کچھ لوگ بینہ ہونٹ ہلائے ذکر کرتے ہیں جی ذکر تو ہو جائے گا نماز نہیں ہوگی نماز کے لئے اتنی آواز میں ذکر کرنا نماز کے اندر جو تسبیحات ہیں یا صورت الفاتح ہے کہ آپ خود سن سکیں یہ فرض ہے اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی نماز کے علاوہ جو ذکر ہے وہ آپ بے شک دل میں ذکر کریں اپنی زبان سے کریں ہونٹوں کو ہلائے بغیر کریں ہونٹ ہلا کے کریں البتہ ہونٹ ہلا کے ذکر کرنا افضل ہے صحیح بخاری میں تعلیق ان امام بخاری لے کے آئے ہیں اور سن ابن ماجہ میں موقوفاً سن ابن ماجہ میں پوری سنت کے ساتھ یہ عدیث موجود ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں لیکن بخاری مسلم میں ایک اور عدیث بھی ہے کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں جب وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں تو یہ تمام ذکر کے مختلف موڈز ہیں جس طریقے سے بھی ذکر کیا جائیں قابل قبول ہے لیکن جو نماز ہے نا یہ شریعت کے جو احکامات جہاں پہ اللہ تعالی نے بولنے کا کہا گیا ہے جس طرح آپ نے طلاق دینے کے لیے اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے قسم کھانے کے لیے اس طریقے سے جانور زبا کرنے کے لیے یہ وہ چیزیں جن میں صرف دل میں ذکر کرنے سے یا دل میں وہ بات کہنے سے بات نہیں ہوگی اسی طریقے سے نماز بھی آپ نے زبان سے پڑھ لیں اس پہ اجماع ہے دل میں وہ کھانے کے لیے